السلام علیکم میں یہ دوسری دفعہ آئی ہوں خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک بیسے تو کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ٹرائل ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے باوجود ہم کورٹ سے دوبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ جی ہم نے اس کو کہہ دے دنائی میں نہیں رکھا ہوا لازٹ تین جس آپ کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مطلب ہم نو بجے سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈرز کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں عدالتوں آپ نے عدالتوں کو مزاق بنا دیا ہے مطلب کچھ تو شرم کریں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ ملنے دے رہے ہیں عدالتیں باہر کھڑی رہتی ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے نو بجے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی ہے کسی نے اندر نہیں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے عجیب بجماشی چل رہی ہے یہاں پر اب اپنی لیڈر سے ملنے نہیں سکتے ہیں میں نے خود جیل کٹی ہے مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس نے جان بجھ کو ان کو دو رکھا جا رہے ہیں لوگوں سے بیٹھنے کی دیئے خوادین پر کوئی جگہ ہے یا خوادین پر کوئی انتظام نہیں ہے ہم باہر کھڑے ہونے گاڑی بھی نہیں جانے دیتے ہیں اندروں پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش پی ہو گئی تھی تو پھر دوپ وہ بارش اور جو مرضی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہنے ہیں مطبع کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کہہ دیتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مخصوص نشست ہیں وہ ورکرز کا اساسہ ہیں حصہ ان کو ہی دی جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ اساسہ ہے حصہ ہے ان کو ملے گا مل پائے گا میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکوم خواتین چاہیے لس پہ سے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہو آپ جیل میں رہی ہیں جیل میں کیا سہولیات ہے جو خواتین کو نئی دی جاری اور جو دینی چاہیے ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطبع کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیس تھی ہوگی پرمیشن تھی باپنے گھر بات کر سکتی تھی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لئے لیدہ ہی رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تو انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے یہ ایدھر آنا ہوتا ہے جو لشت میں نام دیا جاتا ہے آپ کا نام تھا اس میں یہ آپ نے پہلی بیشن رکھتا ہے کہ جیسے میں لازٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے پرمیشن لی ہوئی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا تھا کہ آئی ہیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میں دھی ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ آئی تھی پرمیشن لے کے مگر آج بھی نہیں کروی